اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید و دعائی کیا بار آپ کے سبی گھر والے خیریت سے ہوں آئی نو تھوڑا سا فاسٹ ہو گئے لیٹس ڈیک اٹھ سلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آج کے اس شو میں میرے نام سناور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جن سٹوریز ہورو سٹوریز سکیری سٹوریز اپیسوڈ 53 ای نو کہ بہت دیج گردی میں نے اس دفعہ آتے آتے کافی ٹائم بعد میں نے اپلوڈ کی ہے میں معذرت چاہتا ہوں مگر معذرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب تو روز کی بات بن گئی ہے کہ ایک بار آنا اور پھر کافی عرصے کے لیے غائب ہو جانا پر ایل ٹرائی ٹو بی مور پرسسٹنٹ فرم ناو آن ایل ٹرائی ٹو بی مور پرسسسٹنٹ تو بھائی آج کے ہمارے اس اپیسوڈ میں ایک ایسا سرپرائز ہے کہ جس کے بعد آپ ہمارے اس شو کا پارٹ بن سکتے ہیں وہ سرپرائز بیسیکلی کیا ہے وہ میں اس ویڈیو کے کسی بھی پارٹ میں بتا سکتا ہوں تاکہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگنور مت کریں خیر وہ آپ پہلے بھی نہیں کرتے بات سٹل جس ٹو بیوندہ سیف سائیڈ اینی ہاو آج کے ہمارے اس اپیسوڈ میں ہیں دو انتہائی خوفناک جن سلیش ہورر سلیش سکیری سٹوریز جن کو سن کے شاید آپ کے رونگٹوں کے بھی بال کھڑے ہو جائیں کیونکہ وہ ایسی کہانی ہیں کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو بٹ ان کیس اگر آپ نے وہ پہلے کبھی سنی ہے تو کوئی بات نہیں دنیا بہت بڑی ہے بہت وسیع ہے جتنے موں اتنی بات ہیں تو ہم کانٹینیو کریں گے اپنے آج کی پہلی کہانی کے ساتھ جو کہ ایک گاؤں میں موجود ہے ایک ایسی گھر کے ایک ایسی چیز کے متعلق ہے کہ جس کے اندر روٹیاں بنائی جاتی ہیں میں مزید نہیں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں سٹوری سپوائل کر دیتا ہوں جو کہ میں نے ابھی بھی کر دی ہے اور بیسیکلی اس چیز کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہانٹڈ ہے اب ایسا کیا ہے اس چیز کے متعلق ہے جو وہ اسے ہانٹڈ کہتے ہیں اور پورے گھر پر اس کا اثر بڑھتا ہے آئیے سنتے گرمیوں کے چھٹیاں گزارنے ہم شہر سے گاؤں اپنی دادی کے گھر جائے کرتے تھے وہ گھر کافی پرانا تھا اور اس گھر کی کنسٹرکشن بھی کافی ٹریڈیشنل تھی واش رومز سہن کے پار بنے ہوئے تھے اور سہن میں ایک تندور تھا جس کے ساتھ اوپن کچن تھا کہا جاتا تھا اس گھر کے متعلق کہ وہ ہانٹڈ ہے اور وہاں ایک آسیب رہتا ہے کیونکہ اکثر جب ہم وہاں رکا کرتے تھے تو رات کو سہن سے جھاڑو پھرنے کی آواز آتی تھی یا پھر برطن بجنے کی ایسی آوازیں بھی سننے کو ملتی تھی جن میں کوئی مرد زور سے آواز بلند کرتا ہے یہ سلسلے دادی اور اس گھر میں رہنے والے دیگر لوگوں کے لیے تو اب ایک عام بات بن چکی تھی لیکن جب ہم اس گھر میں گئے تھے تو تب وہ پہلی مرتبہ تھا جب میں نے ہوش سنبھالی تھی اور تب میری عمر تقریباً بارہ سال تھی اس گھر میں میں اپنے بڑے اببات جن کو تایا جان کہتے ہیں ان کے پاس سویا کرتی تھی دیر رات تک تایا جان اور تایا جان کے ساتھ گفتگو جاری رہتی تھی اور خاص کر جنات اور پڑیوں کے قصے بہت سنا کرتی تھی میں ان سے ایک رات جب میں اپنے تایا جان اور تایا جان کے ساتھ سو رہی تھی تو تایا جان کو پیاس محسوس ہوئی اور وہ پانی پینے کے لیے جا رہے تھے میں نے انہیں رکنے کو کہا اور خود ان کے لیے پانی لینے چلی گئی میں سہن میں پانی کا گلاس بھر رہی تھی کہ اس تائم مجھے پیچھے ہلسل محسوس ہوئی میری گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے میں نے فوراں سے پانی گلاس میں بھرا اور کمرے کی طرف دوڑتی چلی گئی خیر جب رات کو سبھی سو گئے تو بھیچینی سے مجھے نین نہیں آ رہی تھی میں اٹھی اور اٹھ کر کھڑکی کی طرف موں کر لیا اور باہر کی طرف دیکھ رہی تھی میری نظر تندور کی جانے پڑی تو میں نے دیکھا کہ تندور پر کچھ ہلسل ہو رہی ہے آہستہ آہستہ تندور سے ایک کالا عکس نمودار ہوا جو مکمل تو نہیں پر کافی حد تک ایک بڑے آدمی کے روپ میں سین میں ٹیہلتے ہوئے باتروم کی طرف غائب ہو گیا اس وقت میں سکتے میں چلی گئی تھی کہ نہ تو کسی کو جگانے کی حمد تھی اور نہ ہی موں سے ایک لفظ نکالنے کی دوبارہ وہی عکس مجھے سین سے چلتے ہوئے تندور میں جاتے دکھائی دیا اور ساتھ ہی اس کی جانب سے عجیب و غریب شور اور آوازیں پورے سین میں گونج رہی تھی جس کی اکثر گھر والے شکایت کیا کرتے تھے کہ رات کے پہر عجیب اور خوفناک آوازیں کانوں میں سنائی دیتی ہیں بہت خوفناک منظر تھا جو میری آنکھوں نے دیکھا مگر بہرحال وہ وقت بھی گزر گیا صبح کو جب میں نے اپنے گھر والوں سے اس واقعے کا ذکر کیا تو تایہ جان نے تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا رات کو جنوں اور پریوں کی کہانی سن رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہم ہو پر میں اندر ہی اندر اس بات کا علم رکھتی تھی کہ تایہ جان صرف میرے دل کی تسلی کے لیے مجھ سے ایسا کہہ رہے ہیں جبکہ حقیقت کچھ اور ہے جس سے وہ بھی واقف ہے کافی عرصے بعد جب عمر بڑی تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں ایک شیطانی قوت رہتی تھی جو تندور سے نکلتی ہے وہ گھر آج بھی موجود ہے اور وہ تندور بھی پر اب ہم دوسرے شہروں اور ممالک میں شفٹ ہو چکے ہیں اور دوبارہ کبھی اس گھر میں چکر نہیں لگا تو جناب ہمارے آج کس اپیسوڈ کا سرپرائز کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سمپلی آپ کو اپنے وائس نوٹس ڈوڈرافیکل ایڈ جیمل ڈاٹ کوم پہ سینڈ کرنے ہوں گے جس کے بعد میں آپ کو آپ کے جو وائس نوٹس ہوں گے انہیں اپنے اپنے اپیسوڈز کے اندر ایڈ کروں گا تاکہ آپ بھی سنیں اور دوسرے بھی سنیں کہ زندگی میں اور کیا کیا ہوتا ہے کس کس طرح کی جنسٹوریز اگزسٹ کرتی ہیں مگر 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 جنسٹوریز وائس نوٹس کے طرح سینڈ کرنے کے لئے ایک کرائیٹیریا ہے جس کے اوپر آپ کو پورا اترنا ہوگا اور وہ کرائیٹیریا اس طرح سے ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے وہ ایک نوائز فری انوائرمنٹ کے اندر کرنی ہے آسان بھاشا میں اگر کہا جائے تو کوشش کریں کہ جس کمرے میں آپ ریکارڈنگ کریں وہاں پہ نہ کوئی شور ہو نہ کمرے کے باہر سے کوئی شور آ رہا ہو اگر ایسی سے ہی سیچویشن بنتی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اپنے اوپر کمبل آڑنا پڑے گا اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں آپ کمبل چھوڑ دیں آپ رضائی اوپر آڑ لیں کہنے کا جو میرا مقصد ہے میں آئیم ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ کوشش کریں کہ جو آپ کی کہانی آپ وائس نوٹ کی طرح سینڈ کر رہے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایکسٹر شور نہ ہو تاکہ جب میں اسے رفائن کروں پوسٹ پروڈکشن کے اندر تو ایزی لی وہ میرے لیے بھی آسانی اور بعد میں سننے والوں کے لیے بھی مزیدار چیز نکلے اور دوسری اور اہم بات یہ کہ دیکھیں یہ ایک اردو چینل ہے اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو اپنے وائس نوٹ بھیجیں گے وہ اردو میں ہو نہ کہ انگلیش میں ہو کہ مجھے وائس نوٹ آرہا ہو اور وہ کچھ اس طرح سے ہو کہ ہائی مائی نیم اس فروا کیونکہ یہ ایک اردو چینل ہے تو پلیز آپ اردو وائس نوٹ کوشش کریں کہ بھیجیں مجھ میں جان دوں آپ سب کو انگریزی کوٹ کوٹ کیاتی ہے بات سٹیل اینیہاو مووینگ آنٹو دو سیکنڈ سٹوری جو ایک برفانی علاقے کے مطلق ہے اس برفانی علاقے میں گھر میں ایک ایسے شخص کا داخلہ ہو جاتا ہے کہ جو وہاں کے رہنے والوں کے وہیم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے یا پھر کیا ہے تو آئیے سنتے ہیں مجھے اپنے فائنل سبجیکٹ کی سپیشلائزیشن کے لیے دوسری سٹی موف کرنا تھا لیکن یہ چیز مجھے عجیب انزائٹی دیتی تھی کیوں کہ میں کبھی گھر سے دور نہیں رہی اور ایسے پہلی بار ہو رہا تھا کہ ایک پورے سال کے لیے مجھے دوسری سٹی موف کرنا تھا میجی سٹی میں شفٹ ہوئی وہ میرے ہوم ٹاؤن سے تقریباً دو گھنٹے کی ڈرائفہ تھا شدید سنو فائلنگ کے سیزن میں ایک رات جب میں سونے کی تیاری کر رہی تھی تو مجھے بیل کی آواز آئی دروازے کے سرات سے دیکھا تو میری امی تھی میں خبر آ گئی کہ رات کے اس پہر امی اتنی دور کیا کر رہی ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے دروازہ کھولو اور امی کو اندر لیائے پوچھنے لگے کہ خیریت ہے آپ کبھی اس ٹائم پر آئی نہیں جب بھی ہیں یہ مومن دن کے ٹائم آئی اور باہر موسم بھی ٹھیک نہیں اور کس کے ساتھ آئی ہیں یہ بھی نہیں بتا رہی نہ باہر کوئی اوبر دکھائے دی نہ کوئی ڈرائیور خیر امی نے اس رات کچھ نہ کہا اور کچھن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں بھوگ لگی ہے میں نے کچھ دیر پہلے فرائیڈ چکن اپ لے لیے منگوایا تھا مگر تگن کی وجہ سے کھایا نہیں اور سونے کے لیے چلی گئی تھی امی کو وہی چکن گرم کر کے دیا پہلی دفعہ دیکھا کہ امی نے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے اور بغیر دعا کی کھانا شروع کر دیا مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے کہیں گھر میں کوئی مسئلہ یا پھر کوئی جگڑا تو نہیں ہو گیا تو میں نے ابو کو کال ملائی پر انہوں نے اس وقت کال ریسیو نہیں کی پھر لگا کہ شاید اتنے سفر سے آئی ہیں تو بھوگ لگی ہوگی اور ان باتوں کو اگنور کرتے ہوئے کہ امی کے کھانا ختم کرنے پر برطن کچھن میں رکھائی انہیں گیس روم میں بھیج کر خود سونے کے لیے اپنے روم میں لیٹ گئی رات کافی ہو گئی تھی مگر عجیب سی کیفیت تھی جو سونے نہیں دے رہی تھی روز کے معمول کی طرح صبح یونیورسٹی کے لیے نکل گئی واپسے پر امی کا پسندیدہ کھانا لیتی ہوئی اپنے گھر پہنچی جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا بہت دوازے دیں مگر گھر میں امی کہیں بھی موجود نہیں تھی عجیب بات ہے کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے پہلے امی کا بغیر بتائے رات کو آنا اور پھر بغیر بتائے چلے جانا میں اس وقت بھی یہی سوچ کر بیٹھ گئی انتظار کرنے کے لیے کہ شاید باہر نکل گئی ہوں گی کافی دیر گزارنے کے بعد میری آنک وہیں سوفے پر لگئی جب اٹھی تو دیکھا کہ امی کی ٹین مسٹ کالز تھی فوراں سے کال بیک کی اور اس کال نے میری دنیا ہلا دی امی کہہ رہی تھی کہ کب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں دل اتنا عداس ہے تم سے کب آوگی ملنے جس پر میں نے کہا کہ امی آپ کہاں چاڑی گئی ہے بغیر بتائے کتنا ڈھونڈا میں نے آپ کو امی یہ سن کر رسنے لگیں کہ باولی ہو گئی ہو یہ کس قسم کا مزاک ہے بھلا میں اکیلے آ جا سکتی ہوں اب انہیں بھی کہا کہ تمہاری ماں تو یہی ہیں مزاک مند کرو میں فوراں کچن کی طرح واگی اور دیکھا کہ کچن کی ڈس بین بکری پڑی ہے رات والے چکن کی ہڈیاں بھی سلپ پر ایسے بڑی تھیں جیسے بری طرح سے جبائی گئی ہوں میں اتنا ڈر گئی تھی کہ آخر وہ کون تھا جو خوب ہوں میری ماں کے روپ میں ساری رات میری گھر میں تھا گھر کے باہر گئی تو دیکھا کی برف کی اوپر الٹے پیروں کے نشان تھے یہ دیکھنا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں ڈر سے کامپنے لگی وہ دن ہے اور آج کا دن میں اکیلے رہنے سے پریز کرتی ہوں تو امید اور دعا ہے کہ آپ کو آج کا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آیا ہے تو you know what to do like, subscribe and tap the bell notification اور مجھے انتظار رہے گا آپ کے ووائس نوٹس کا تو ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے فی امان اللہ